دوستو آپ نے عام طور پر ریمبو کو آسمان پر اپنے خوبصورت رنگ بکھیرتے ہوئے تو ضرور دیکھا ہوگا جو کہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اور یہ بارش کے بعد ہی نظر آتی ہے اس لیے کہ جب بارش کے بعد سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی جب پانی کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز پر پڑتی ہے تب ہی وہ چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرات بہت سارے خوبصورت رنگ بناتے ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت نظر آتے ہیں مگر میں بات کر رہا ہوں کولمبیہ کے ایک ایسے دریا کی جو کہ بلکل ہی ریمبو کی طرح رنگین نظر آتا ہے یہ رنگ دراصل اس دریا کے پانی میں موجود اگنے والی گھاس کی وجہ سے بنتے ہیں جب سورج کی روشنی پانی سے گزر کر اس گھاس پر پڑتی ہے تو بہت ہی خوبصورت نظرہ دکھنے کو ملتا ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مدسر اور آپ دیکھ رہے ہیں علوسنی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ حیرت انگیز حقائق کے بارے میں بات کریں گے جنہیں جان کر آپ بولیں گے تو چلیئے آج کا سفر شروع کرتے ہیں دوستو آپ نے سہارا ڈیزرٹ کا نام تو ضرور سنا ہوگا جو کہ دنیا کا گرم ترین ریگستان بھی مانا جاتا ہے مگر سہارا ڈیزرٹ کے بارے میں وہ فیکٹ جو شاید ہی کچھ لوگ جانتے ہوں گے وہ فیکٹ یہ ہے کہ یہ گرم اور ویران سہرہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا صرف چھ ہزار سال پہلے یہ بلکل سرسوز اور شاداب تھا جس میں بہت ہی گھنے جنگلات اور بڑے بڑے گھاس کے میدان ہوا کرتے تھے اور یہاں بارش بھی بڑی مقدار میں ہوا کرتی تھی ماہرین کے مطابق یہ سہرہ تقریباً دس ہزار سالوں کے بعد پھر سے موسمی تبدیلی اور زیادہ بارشوں کی وجہ سے جنگلات اور گھاس کے میدانوں میں تبدیل ہو جائے گا جو کہ ہماری آنے والی نسلیں شاید دیکھ سکیں ابھی ریسنٹلی ترکی اور شام میں آئے زلزلے نے اتنی تباہی مچائی ہے کہ شاید اس تباہی کی بھرپائی کرنا اگلے کچھ سالوں میں ناممکن ہو جہاں گھر امارتیں اور ریسٹورنٹ سب ہی زمین بوس ہو گئے اور ہزاروں کی دادات میں انسانی جانوں کا زیادہ ہو گیا الگرد کبھی کبھی زلزلے سے بچنا بہتی مشکل یا یہ کہیں کہ ناممکن ہو جاتا ہے یہ تو صورتحال آج کے دور میں ہے یعنی بیسویں صدی میں جس میں پورے کے پورے شہر زلزلے کی زد میں تباہ ہو جاتے ہیں مگر میں بات کر رہا ہوں 15 سنچوری میں بنے مچو پیچو نام شہر کی جو کہ پیرو کے صوبے کیسکو میں واقع ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ شہر ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس پر زلزلے کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس شہر کے لوگوں نے اس شہر کو ایسی ٹیکنیک سے بنایا ہے جس ٹیکنیک کو ایشلر میسینڈری بھی کہا جاتا ہے جس میں پتھروں کو ایک عمارت میں ایسے فٹ کیا جاتا ہے کہ اگر زلزلہ بھی آ جائے تو عمارت کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے دوستو گہری رات کے وقت جب آپ اپنے گھر جانے کے لیے کسی پھل پر گزرتے وقت ایسی آوازیں سنیں جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو آپ کی حالت ذرا ٹائٹ ہو جائے گی اور آپ کی کامپیں ٹانگ جائیں گی ہاں ایسائی قصہ دوہزار بیس میں سن فرانسی کو گولڈن برش پر بھی ہوا جب کسی نے کہا کہ میں نے اس برش سے آوازیں سنیں پر حقیقت میں وہ آوازیں ہوا کے گزرنے کی وجہ سے آ رہی تھی اور انتظامیہ کا کہنا تھا کہ یہ اس برش کی اچھی بات ہے کہ اس میں سے ہوا آسانی سے گزر جاتی ہے اور ہوا کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں رہی تھی اور جس بندے نے آواز کی اطلاع دی اس کا ری ایکشن کو شس رہتا آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھیں ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ